نیٹفلکس پر مقدمہ دائر کرتے ہوئے بھارتی فرمساز نے الزام لگایا ہے کہ اس نے فرم لک کی نکل کر کے مقبول شو سکوڈ گیم بنایا ہے تہم مشہور پلیٹفارم نیٹفلکس نے اس الزام کو بے بنیاد قرار دے کر مسترد کر دیا ہے فرمساز سوہمشاہ نے 13 ستمبر کو نیو یورک میں مقدمہ دائر کیا ہے جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ سکوڈ گیم ان کی ہندی فرم لک کی نکل ہے جو 2009 میں ریلیز ہوئی تھی نیٹفلکس پر 2021 میں سکوڈ گیم کو ریلیز کیا گیا تھا اور اس نے کامیابی کے جنڈے گاڑے تھے جنوبی کوریائی افثانوی سیریز کو ہوانگ ڈونگ ہیوک نے بنایا تھا اس سیریز میں دکھایا گیا تھا کہ کس طرح مالی مشکلات کے شکار لوگ زندگی بدل دینے والی رقم جیتنے کے لیے اپنی موت تک مختلف جان لیوہ کھیلوں میں شریک ہوتے ہیں بلکل اسی طرح کی کہانی فلم لک کی بھی تھی سکوڈ گیم چل تھی اس پلیٹ فارم کی سب سے زیادہ دیکھی جانے والی سیریز بن گئی جسے ریلیز کے پہلے چار ہفتے میں چودہ کروڑ بیس لاکھ سے زیادہ لوگوں نے دیکھا تھا بلوم برگ کے مطابق سوہم شاہ نے مقدمے میں کہا کہ سکوڈ گیم کا مرکزی پلوٹ کردار موضوعات پس منظر اور واقعات کی ترتیب لک سے بہت مماثلت رکھتی ہے فلم ساز نے مقدمے میں مزید کہا کہ سکوڈ گیم اور لک میں اس طرح کی مماثلت اتفاقیاں ہو سکتی ہے اس بات کا امکان نہیں انٹرٹینمنٹ نیوز ویب سائٹ ٹی ایم زیڈ کے مطابق سوہم شاہ جنہوں نے فلم لک کی ہدایت کاری کی تھی ان کا دعویٰ ہے کہ اپنی کہانی انہوں نے دوزار چھے میں یا اس کے آس پاس لکھی فلم ساز کے مطابق ہوانگ نے دوزار نو میں سکوڈ گیم لکھا جبکہ اسی سال سینما گھروں میں ریلیز ہوئی تھی شاہ نے اپنے مقدمے میں ہوانگ کو بھی نامزد کیا ریپورٹ میں شاہ کے اس دعوے کو بھی شامل کیا گیا ہے کہ نیٹ فلکس کو لگ تک رسائی مل گئی ہوگی کیونکہ اسے جولائی دوزار نو میں انڈیا برطانیہ امریکہ اور متحدہ عرب امارات سمیت دنیا بھر میں ریلیز کیا گیا تھا نیز اس کی کہانی کافی تشہیر اور مارکٹنگ کی گئی تھی خیال رہے کہ سکوڈ گیم کا دوسرا سیزن اس سال کے آخر میں 26 دسمبر کو پریمیر کے لیے تیار ہے اور تیسرا اور آخری سیزن دوزار پچیس میں ریلیز ہونے والا ہے سکوڈ گیم دوزار بائیس میں بڑے ایمی ایوارڈ جیتنے والی غیر ملکی زبان کی پہلی ڈراما سیریز بھی بنی